ڈاکٹر صاحب آپ کو ابن عربی کا مسلک اس کا نظریہ مبارک ہو مگر اہل ایمان ابن عربی اور آپ کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ ابن عربی خالق اور مخلوق کے وجود کو دو ماننے والے کو کافر و مشری کہتا ہے اور ایک ماننے والے کو مومن کہتا ہے معنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہوا جنات شیعتین کفار حیوانات سب کا وجود عین وجود رب ہے لا حول ولا قوة الا باللہ ڈاکٹر صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ نائنٹی ون پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب شاید آپ سلفیوں کو نہیں سمجھتے ہیں شاید آپ نے سلفیت کو قریب سے دیکھا نہیں ہے سلفیت کی نگاہ میں معصومن الخطا ایک ذات ہے اور ذات گرامی کا نام مبارک محمد الرسول اللہ ہے محمد حبیب کریم ان کی آواز سے جس کا آوازہ ٹکرائے گا سلفیوں کا بچہ کٹ سکتا ہے اس کو حق نہیں کہہ سکتا آپ بھول گے سلفیت کو شاید آپ نے احمد بن حنبل کو نہیں دیکھا شاید آپ نے اس کی تاریخ کو نہیں پڑھا اس نے یہی مطالبہ کیا تھا یہی مطالبہ کیا تھا وہ سلفیت کے امام تھے وہ مسئلہ کے اہل حدیث کے پرچار کرنے والے تھے وہ کہا کرتے تھے قرآن کی ایک آیت لا دو محمد کریم کی ایک حدیث لا دو میں اپنی پشتوں پہ پڑھنے والے ان دروں کو رکوا سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق فتوہ دے سکتا ہوں اور اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں آئے گا احمد بن حنبل کے روح اور جسم کے رشتے کو توڑا جا سکتا ہے اس کی زبان سے شریعت کے خلاف فتوہ جاری نہیں کروایا جا سکتا شریعت آپ کا ساتھ دے ڈاکٹر صاحب دے صوفیت آپ کا ساتھ دے ان کو مبارک ہو دبلیغیت آپ کا ساتھ دے انہیں مبارک ہو صلفیت کا جب تک آخری بچہ اس دردی پہ زندہ رہے گا وہ وحدت الوجود کی عقیدے کو ایمان نہیں مان سکتا ہم کیوں اس کے انکاری ہیں اس لیے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے یہ انبیاء کی دعوت سے ٹکراتا ہے ارے یہ اللہ کی کائنات کی تخلیق سے ٹکراتا ہے ہر چیز جب اللہ ہوئی تو جنت اور جہنم کس لیے جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا صلفیت اس سے ٹکرائے گی وہی مطالبہ کرے گی جو امام مالک نے کیا تھا مجھ سے فتوہ لے نہ چاہتے ہو محمد کریم کی ایک حدیث لے آؤ اللہ کی قرآن کی ایک آیت لے آؤ اور جب تک تمہارا دامن قرآن اور حدیث کے دلائم سے خالی رہے گا ہم کفر کے عقیدوں کو اسلام کا چولہ پہنانے کی سادش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ابن عربی آپ کا شیخ آپ اس کے فلسوے کو سمجھیں سلفیورمیزاج شریعت محمدیہ کو سمجھنے والے انہیں قرآن اور حدیث کے خلاف جتنی باتیں نظر آئیں گی ان کو چوتی کے نوک پر ٹھکڑا دیا جائے گا داکٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی ہیں یہ قابل قبول نہیں تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے اس عقیدے کو اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے خالق اور مخلوق میں ساری نسبتیں ہماری عقل میں اگر نہیں آ رہی تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس دنیا میں جو جتنے وجود ہیں وہ صرف اللہ کا وجود ہے نعوذ باللہ وہی خنزیر کا وجود وہی جانوروں کا وجود وہی انسانوں کا وجود صورتیں الگ ہیں شکلیں الگ ہیں وجود حقیقت میں ایک ہے اس کو توحید وجودی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق اور مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی یہ قابل قبول نہیں تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے اس کی بہترین تعبیر مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب میں کی کہ خالق اور مخلوق میں نسبت کو یوں سمجھو خالق اور مخلوق کی درمیان نسبت کو یوں سمجھو کسی شئے کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں قائم کیا فرض کریں آپ نے تاج محل دیکھا ہے آپ اس تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے آپ کے ذہن میں یہ تصور آپ کی توجہ سے قائم ہے جب تک آپ کی توجہ اس پر مرگوز رہے گی یہ ذہن میں تصور قائم رہے گا جیسے توجہ ہٹے گی اس کا وجود باقی نہیں رہے گا وہ ختم ہو جائے گا یہ آپ کی ذہنی تخلیق ہے آپ ہی اس کے نیچے ہیں آپ ہی اس کے اوپر ہیں اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں اس کا اپنا کوئی وجود نہیں وجود تو درحقیقت آپ کا ہے یہ ایک تصور ہے آپ تصور کریں کائنات ہے یہ آپ کے تصور میں ہے حقیقت میں کائنات نہیں ہے حقیقت میں صرف اللہ کا وجود ہے توحید وجودی کی دوسری تعبیر کہتے ہیں اسے شیخ احمد صرحندی نے کی انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ کائنات ہمیں نظر تو آ رہی لیکن حقیقت میں کائنات کے وجود نہیں وجود ایک ہی ہے وہ اللہ کا وجود ہے انہوں نے مثال کیا دی کہ آپ ایک لکڑی اس لکڑی کے کونے پہ شولہ باندھے کپڑا جلا کر باندھے کوئی روشنی کی چیز باندھے اور اس لکڑی کو زور سے حرکت دیں زور زور سے ہلائیں دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا جب آپ شولے کو ہلائیں گے دیکھنے والے وہ کیا نظر آئے گا وہ دائرہ حقیقت میں حقیقت میں ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے وہ وجود تو اصل میں شولے کا ہے حقیقت میں نہیں دیکھنے والے کو بھلے دائرہ نظر آ رہا ہے کہا یہ کائنات جو ہے یہ حقیقت میں نہیں بظاہر نظر آ رہی ہے حقیقت میں وجود اللہ کا وجود ہے یعنی اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں اس کی حقیقت تو بس وہم اور خیال کی ہے یا بس اتنی ہے جیسے سائے ہوتے ہیں یا جیسے آئینے میں عکس ہوتا ہے وجود تو اس شیعہ کا ہے جس کا عکس ہے خود عکس کا کوئی وجود نہیں تو حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اب ایک تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور مسلمان صوفیاء جتنے ہیں ان سب کے حوالے سے اصولاً وہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اس کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے یہ تو صرف عکس ہے یا جیسے آئینے کے انر اکس آ جاتا ہے یا سائے ہیں زلال ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اس کائنات کو جملہ مخلوقات کو اللہ کے اسماع و صفات کا زل ازلال کہتے ہیں ذات کا بھی نہیں اسماع و صفات کے ازلال یہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ صرف کا موقع ان تمام صوفیاء کے نزدیک یہ جو کائنات ہے یہ در حقیقت عدم کے درجے میں جو شئے ہیں وہ اصلاً معدوم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں حقیقی وجود نہیں ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں ایک مثال میں بیان کر چکا تھا کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھیں اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں آگ دکھائیں شولہ بن گیا ایک شولہ جوالہ آپ کے پاس ہے اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا نظر آ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے بس کسی درجے میں یہ کائنات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وجود صرف اللہ کا ہے تو اب یہ جو معاملہ ہے میں نے ارز کیا تھا اس کی بالکل ضد ہو گیا ہماعوست میں اس کائنات کو حقیقی مان کر اللہ کو اس کی ذات میں گم کر دیا گیا جبکہ یہ جو تصورات ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا توہید وجودی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اسطلاح استعمال کی ہے انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جمع کیا ہے ایک اسطلاح پر اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں اسطلاحوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے بنیادی تعبیر کا فرق ہے وہ یہ ہے جو میں نے ارز کیا ہے کہ کائنات جو بھی نظر آ رہی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے در حقیقت اللہ کا وجود ہے باقی یہ سب سائے ہیں ازلال ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت آدم تیسری تعبیر اس توہید وجودی کی بارے میں کہتے ہیں ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ خالق اور کائنات کا وجود تو ایک ہی ہے ماہیت کے اعتبار سے کائنات عین وجود باری ہے کائنات عین وجود باری ہے جہاں تعین ہو جاتا ہے وہاں وہ غیر ہو جاتا ہے آئیے ان عقیدوں کو سامنے رکھئے ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تعبیر کو سامنے رکھئے مناظر حسن گلانی شیخ احمد سرہندی ابن عربی ان کے نظریات کو سامنے رکھئے اور آئیے اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جب تک اللہ کا کلام اور مصطفیٰ کا فرمان رہے گا کائنات کا کوئی بندہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی